نمسکر دوستو سواغر ہے آپ سبی کا تکیرات یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹ می نوٹ نائن پرو پر فیکٹوری ریسیٹ کیسے کر سکتے تو دوستو اگر آپ کو فیکٹوری ریسیٹ کرنا ہے اپنی ڈیوائز کو ٹھیک ہے تو سیٹنگ کہاں پر آپ کو ملے گا آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو وہی سیٹنگ شو کر کے بتانے والا ہوں فیکٹوری ریسیٹ دوستو آپ کو خود سے کرنا ہوگا کیونکہ دوستو یہ جو پروسیس ہے ٹھیک ہے ایک بار سیٹنگ مل جانے کے بعد آپ کو صرف دو پروسیس اور لینا ہوگا آگے تو آپ کا فیکٹوری ریٹا ریسیٹ ہو جائے گا کمپلیٹلی ٹھیک ہے تو کئی لوگوں کو کیا ہوتا ہے یا آپ پر ڈکر ہو جاتے ہیں کہ ان کو فیکٹوری ریسیٹ کرنے کا آپشن صحیح طریقے سے پتا نہیں ہوتے یا پھر ان کو نہیں مل پاتے تو چلیے میں آپ کو شو کر کے بتا دیتا ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک جرور کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا کسی بھی پرولم کے ریگارڈنگ پر ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو ہمیں فیکٹوری ریسیٹ کرنے کے لیے سیٹنگ پر جانا ہوگا اس کے بعد دوستو ایب آٹ فون پر جائیے ایب آٹ فون پر جانے کے بعد بیک آب ان ریسیٹ آپ کو ملے گا بیک آب ان ریسیٹ پر جانے کے بعد دوستو آپ نیچے میں اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو ملے گا ایریس آل ڈیٹا کا اوپشن ٹھیک ہے تو اسی میں آپ کو کلک کر کے آگے جانا ہے تو اس میں کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو کچھ اس طرح کا option ملے گا آپ کا یہاں پر جتنا بھی file ہے وہ delete ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا sd card یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں formatting will erase all the data on sd card بھی بتا رہے تو sd card آپ کو نکالنا ہے تو آپ نکال سکتے یا پھر آپ یہاں پر ڈال کے رکھو کہ sd card کا data بھی delete ہو جائے گا ابھی دوستو کیا کرنا ہے آپ کو نیچے یہاں پر delete all data پر کلک کر کے mobile کا password وغیرہ بھر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ok کر کے جانا ہے اور delete کر دینا ہے تو اس پرکار سے دوستو آپ جو ہے factory data reset یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا صحیح process آپ کو کرنا ہوگا زیادہ process یہاں پر نہیں کرنے کو ملے گا آپ کو کیونکہ دوستو factory data reset کرنے کے لیے آپ کو ایک تو چاہیے password mobile کا یہ دی password آپ نے بھر رکھا ہے اور دوسرا آپ کو جو ہے confirm کرنا ہوگا تب آپ factory reset کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کرنا بہت آسان ہے تو اگر دوستو آپ کو factory data reset کرنا ہے setting نہیں مل رہا ہے تو دوستو یہ ویڈیو کو آپ دیکھیں follow کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو پر بس اتنے ہی thanks for watching موسیقی موسیقی موسیقی